اسلام علیکم ڈیئر ایسپرنٹس ہاورکیڈمی طرف سے آپ کو ویلکم کہتے ہیں امید کہتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور فل جذبے کے ساتھ آپ کی انٹرویو کی تیاری چل رہی ہے اس حوالے سے ہاورکیڈمی ہمیشہ اپنی سپورٹ اپنی کوشش جو اپنے ایسپرنٹس کے لیے مسانی کر سکتے ہیں اسی کا سیشن آج کی کنٹینویشن ہے یعنی اسی کی کنٹینویشن میں آگا سیشن ہم بات کر رہے ہیں جس میں بہت ایمپورٹنٹ ہے سیشن لازمی آپ اس کو دیکھیں بھی اور اسی پہ آپ نے عمل کرتے ہوئے ہی انٹرویو کی اب فیوچر کی جو آپ کا ریمیننگ ٹائم ہے اس کی پرپیریشن کریں گے تو آپ کو کوئی پرابرام نہیں آئے گا اور جو ایسپرنٹس جتنی اچھی تیاری کر چکے ہیں یا جو جتنا آپ نے آپ کو دلد کیا ہے سٹیڈیز میں تو وہ تو آپ کو بینیفیٹ کرے گا ہی لیکن ریمیننگ ٹائم کو آپ کیسے بیٹر یوٹیلائز کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم نے ایک چھوٹا سا کورس ڈیزائن کرنے جا رہے ہیں اور یہ بلکل آپ کے ہنڈر پرسنٹ فوکس انٹرویو کے ریلومنٹ ہے جو آپ سمجھ کرتے ہیں کہ ایک انسان کی توجہ جو ہوتی ہے کہ کام کرنا ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں سے کروں کیسے کروں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں اور وہ ایک دو مینٹر سے بھی ڈسکسکشن کے بعد سم ٹائم مینٹر بھی اس کو سپیسیفک نہیں کر سکتا تو آج کا یہ سیشن آپ کو ایک پوئنٹ آف کانچنٹریشن دے گا ایک گائیڈنگ پرنسپل دے گا اور آپ کو ایک فیچر ڈائریکشن دے گا کہ آپ نے کس سمجھ میں چلتے ہوئے تیاری اپنی انٹرویو کے ریلومنٹ کرنے ہی ہے تو انسپیکٹر انٹریو کے سپیسیفک ہماری ڈسکسشن ہوگی اور یہ کورس کا جو ایک حصہ ہے انٹرویو کے ریلومنٹ کورس کا جو ایک حصہ ہے کمپلیٹ یہ کورس کا سینیریو نہیں ہے یا اس کا نہیں ساری چیزیں اس میں نہیں ہیں بلکہ یہ ایک حصہ ہے اور سپیسیفک ہے انسپیکٹر انٹریو نام بھی اس کا ہے انسپیکٹر انٹریو سپیسیفک most important 100 انٹرویو کوسٹن تو 100 سے تو خیر بڑھ جائیں گے لیکن کوشش ہم کریں گے کہ ہنڈرڈ میں رہے ہیں اچھا اب ہم اس کی بریک ڈاؤن کرتے ہیں کہ طریقہ کہاں کیا ہوگا جنرل کوسٹنز جس میں سے ٹوئنٹی ہم نے شارٹ لسٹ کی ہیں وہ آپ کو لازمی طور پتیار کرنے ہیں لیکن ہم نے ہمارا انٹرویو کا جو کوس ہے اس میں ہنڈرڈ کی سیریز ہے ہنڈرڈ انپارٹنڈ کوسٹنز جو آپ کو ہر لحاظ سے سوچنا چاہیے اس سے باہر تو کوسٹن آ ہی نہیں سکتا سو ہم اس کو شارٹ لسٹ کر کے ٹوئنٹی کر رہے ہیں تاکہ آپ کے ٹائم کو بھی کنسیڈر کرتے چلیں کوئی بھی ایسپرنٹ جو انٹرویو دینے جا رہا ہے وہ اس پورشن سے رہنے جائے مطلب اس کی بھی تیاری ہو جائے اچھا اس کے بعد دوسرا پارٹ یہ پارٹ ون ہوگا یہ پارٹ سیکنڈ جو ہے ہم شروع ہی یہاں سے کریں گے کیونکہ ہمارے کورس میں یہ چیزیں ہیں لیکن میں اس کو کور کروں گا ٹوئنٹی کورسن کو لیکن ایڈ دا اینڈ کیونکہ جو ہمارے اپنے سٹوڈنٹس ہیں پرانے ہاں الگ سے اگر کوئی اور سٹوڈنٹ ریزہ کی آتے ہیں جن کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہمیں یہ بھی لازمی طور پر فوراں سے کرنا ہے تو ہم انٹرویو سے انشاءاللہ پہلے پہلے آپ کے یہ کورسن بھی کور کر دیں گے کیونکہ سٹارٹ آپ کا یہیں سے ہوگا انٹرویو کا پارٹ اچھا دوسرا پارٹ آپ کا ہے جاب سپیسیفک اس میں آپ کی جو جاب جوٹیز ریسپانسیبیلٹیز ہیں ہر پارٹ کو ڈیٹیل میں تاکہ آپ کو ان چیزوں کا پتہ بھی ہو ان چیزوں کو ہینڈل کیسے کرنا ہے ان چیزوں کے بارے میں ایک آئیڈیا لرننگ اور جس میں بھی دیپ کمسیپٹ ہے ٹیکٹیکل ہی کیا ہو رہا ہے کیسے آپ کام یہ کریں گے سو ہر ایک پورشن کو ہم نے ریکوری یہ کیا چیزیں ہیں اور ان کے بارے میں کوششن کیسے پوچھا جا سکتا اور آپ نے جواب کیسے دینا ہے یہ سارے چیزیں دس کوششن یہاں سے ہم اٹھائیں گے دس کوششن یہاں سے اٹھائیں گے یہ شاید ریپیٹ ہوگا ہے اس کا تیسرا کوئی اور پارٹ ہوگا یہاں پر یہ شاید سیم ٹو سیم پیسٹ ہوگا ہے چلیں یہ دس کوششن تیسرے پورشن سے ہوں گے اور چوتھا پورشن جواب کا ہے یہ آپ کے دس کوششن یہاں سے ہم اٹھائیں گے اس کے بعد اگلا تھرڈ نمبر پر پارٹ جو آ جائے گا وہ ہے ٹیکنیکل نالج کوششن ٹیکنیکلی آپ سے یہاں پہ اس انٹرویو میں جو کوششن پوچھا جائے سکتے ہیں دس کوششن وہ ڈالیں سینیریو بیسٹ آپ کو کوئی سامنے سورج حال بتا دی جاتی ہے کہ یہ یہ ہے آپ نے دس کوششن لینا اس پر کیا کریں گے تو اس کے ریالیمنٹ دس کوششن ہم نے ڈالیں بیہیوئر آپ کا چیک کرنے کے لیے کہ آپ کا بیہیوئر اوورال کیسے رہتا ہے فٹ کرتا ہے یا نہیں ایک آفیسر کے لائیول پر جو ریکوائیڈ ہے وہ امپورٹنٹ جو دس کوششن یا دس ایلیمنٹ جس کے اوپر ہم نے ورکنگ کرنی ہے تو آپ اس کو بھی گو تھو کر لیں گے دس کوششن اس میں سنگے اور نالج بیسٹ یہ ہم پروفیشنل نالج کی بات ہے ان کو ہم جو دس کوششن کو تو ہم ہنڈل کریں گے لیکن آپ کی بیک جو ہوگا بیک سائٹ پر آپ کا جو نالج چل رہا ہوگا وہ تین سبجیکٹ ہیں ایک سائز ڈیوٹی کے بارے میں آپ کو باتا ہونا چاہیے سیلز ٹیکس کے باتا ہونا چاہیے انکم ٹیکس آرڈینس کے جو آپ کا پارٹ تھا جس میں سے ہم نے کچھ کوششنز الڈی بھی اپلوڈڈ کیے ہوئے ہیں انٹرویو کے پارٹ میں اور مزید بھی اس پر ہم جو دس کوششنز ہیں میں نے بات کر لی ہے اب یہ اس کا حصہ نہیں ہے لیکن پروفیشنل پارٹ جو آپ نے پہلے کوئی جاب کی ہو تو وہ آپ کا پروفیشنل جو پاسٹ کا ہے اس میں سے کوششن لازمی طور پر پوچھے جائیں گے وہ کون سے کس طرح کس اینگل سے کوششن پوچھے جائیں گے اور کس طرح سے آپ نے اپنا مائنڈ کو ریڈی رکھنا ہے کہ آپ سے وہ کوششن اگر پوچھا جاتا ہے تو آپ نے آنسر کیسے کرنا ہے یا کون کونسی چیزیں ہیں جو آپ کو کنسیڈر کرتے ہوئے ان کی پریپیریشن یا ان کے بارے میں آپ کو نوٹس ٹائپ بنا لینے چاہیے تاکہ آپ کو جب وہاں پہ بیٹھے ہوئے کوششن پوچھا جائے تو آپ بلکل مم نہ ہو جائیں آپ کنفیوز نہ ہو جائیں کیونکہ جب آپ پیکٹیکلی کوئی چیز کر چکے ہوتے تو آپ کو اس کا بیٹر نالوج ہونا چاہیے یہ ایک گائیڈنگ ہے یہ ایک گیس برک ہے اس کو ڈیٹیل میں ہم نے چیزوں کو ڈسکس کرنا ہے یہ ایک گیس کے اندر رہتے ہوئے اگر آپ نے یہ ہنڈرڈ یا ہنڈرڈ ٹائم بنتے ہیں کوششن جتنے بھی یہ بنیں گے ہر ایک کو ہم فوکس کرتے چلیں گے لیکن اسی میں سے آپ کا انٹرویو آرام سے جائے آپ ٹو ہنڈرڈ میں سے ون ایٹی پلس مارکس لے سکتے ہیں اگر آپ نے اس میں اچھا اچھا طریقے سے جو ہے وہ اپنے نورس بھی بناتے ہیں یا جو چیزیں آپ کو بتائی جاتی ہیں اسی کے اکارننگ آپ اپنی چیزوں کو ریڈی کرتے ہیں کوئی بھی پرابلم پھر نہیں آگا سو یہ آپ کا کورس اویلیبل رہے گا ہاورڈ اکیڈمی کی ویب سائٹ پر www.havardacademy.com اور بتاتے چلیں کہ جو ہمارے انٹرویو کے پارٹ میں ریجسٹر سٹوڈنٹس ہیں ان کو کوئی ایڈیشنل کام کرنے کی ضرور نہیں ان کی کورس میں آٹومیٹکلی یہ پارٹ ایڈ ہو جائے گا وہ اس کو گو تھو کریں اور انشاءاللہ یہ چیزیں بھی آپ کی کبر ہو جائیں گے تاکہ آپ اپنے انٹرویو میں آسانی سے کامیابی کی طرف سفر کر سکے مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ جلدی ہم اس پارٹ کو ٹائم بھی دیتے ہیں تیاری کرتے ہیں اور آپ لوگ اس کے ساتھ یونائٹڈ ہیں اللہ حافظ